سبو سبو گھر والے کسی بھی کام سے اٹھا دے نا تو اتنی بزارگی نہیں ہوتی گلی میں سے آواز آ رہی ہو سبزی والے کی وہ نیلن پتیسہ وہ کور کبار کے پیچھے پتیسہ ہیٹ ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے پیچھے پتیسہ اس کی آواز بھی اتنا ڈسٹرب نہیں کرتی جتنا سبو سبو اٹھتے ساتھ ہی آپ کو یہ خبر ملے کہ پاکستان ورلڈ ٹی ٹونٹی کے پہلے میچ میں اگینسٹ یو ایس اماد وسیم کے بغیر کھلے گا آبیسلی یار پہلا میچ ہے میجر ٹورنمنٹ ہے آپ اپنی فل سٹرنگ کے ساتھ جاتے ہیں آپ اپنے مسئل دکھاتے ہیں ابھی کلی میم شیئر کی تھی روز سبو اٹھتا ہوں روز جسم کے کسی نہ کسی حصے میں درد ہو رہا ہوتا ہے مجھے کہا پتا تھا میری وہ میم اماد وسیم والے چکر میں فٹ ہو جائے گی سائیڈ سٹرین ہو گیا اماد وسیم کو اور اماد وسیم سائیڈ سٹرین کی وجہ سے پہلے میچ سے باہر ہو گیا بھائی یو ایس سے والے اللہ خیار ہی رکھے آپ کا پریمیم سپنر ہے وہ اس پرٹیکولر ٹائم میں ان فیکٹ سپن بالنگ آل راؤنڈر کر لیں تو شاداب خان کی فارم جو لگی بھی ہے آپ کے سامنے ہی ہے وہ تو اس کے اوپر تو ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا ابھی ٹھیک ہے جب اس کی فارم تھی تب اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر لیتے تھے شاداب خان کی اوپر صرف اور صرف کنسٹریٹ کریں اور سوچیں گے یہ کچھ کر لے گا اماد وسیم کا اور اس حاب کتاب تھا جس قسم کی وکٹے ہیں یو ایس اور ویسٹ انڈیز کے اندر جو ابھی تک ہم نے کلیکٹیولی دیکھا ہے اماد وسیم آپ کو زیادہ ڈیجرس کلیر کٹ اس کی جو پرفارمسز ہیں جس طریقے کا وہ بولر ہے آپ کو ایزیلی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان پچز کے اوپر اماد وسیم ٹھک ٹھک قسم کا نہ تنگ کرے گا وکٹس بے شک نہ لے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا وہ چار آورز میں اکانومی جو ہے نا وہ اتنی نیچے رکھے گا کہ اس نیچی رکھی ہوئی اکانومی کا پریشر جو ہے نا وہ باقی بولرز کو فائدہ دے جائے گا کیونکہ جب اماد وسیم کے گیس ٹرنز ہی بنیں گے وہ دوسروں کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس میں پھر دیریز ایبری چانس کے باقی جو بولرز ہیں وہ بکٹس لے جائیں اب اماد وسیم کا وہ سائیڈ سٹین ہو گیا وہ کنفرم ہو گیا یہ بات سارے موٹے موٹے جتنے بھی نیوز پیپر ویب سائٹ سارا کچھ خولر لیا آپ کے بھائینے کے یار کوئی کانٹرو بارسی تو بغیرہ تو نہیں ہے کوئی سمتھنگ لائک دار کوئی پتہ بھی نہیں چلتا یار سیدھی سی جو بات ہے تو دیکھ لینا چاہیے تو نہیں یار کسی نے یہی کہہ نہیں بھائیا سائٹ سٹین ہے ورنہ کچھ جبوں کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک دو کومنٹس دیکھے تھے کہ نہیں بابر نکھلا رہا یہ وہ بابر گونا پتہ نہیں کیا سمجھا پاگل دھوڑی ہے وہ اپنے جو سب سے مین بولر ہے اس کو وہ باہر کر دے گا اس ورہ سے کہ وہ اس کے اوپر کسی زمانے میں تنقید کرتا رہے ایسے نہیں ہوتا بھائی ماد وسیم کی جنمن انجری نکل آئی ہے اور not a good sign یار سیریسلی میں ایکسپیکٹ پتے کیا کر رہا تھا جب آپ اس طرح کی کسی میجر ٹورنمنٹ میں انٹر کرتے ہیں چھوٹی ٹیم ہے بڑی ٹیم ہے آپ کا جو پہلا میچ ہوتا ہے اس نے دھاگ بٹھانی ہوتی ہے آپ کی وہ بے شک کسی چھوٹی ٹیم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو پہلا میچ آپ کا ہمیشہ کسی میجر ٹورنمنٹ میں آپ کی دھاگ بٹھاتا ہے تو پاکستان اگر فل سٹریند کے ساتھ جاتا ہے اماد وسیم بالنگ کرتا سارا کچھ معاملہ شاملہ تو آپ کا نا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک امپریشن بن جاتا کہ یار ہاں ان کی بالنگ تگڑی ہے جیسے ابھی اپنے بالنگ کی نہیں ہے ورل ٹی ٹورنٹی میں لیکن ہم ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یار ان کی بالنگ تگڑی ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ کے پڑوس میں بٹھے ہوئے ایکس کرکٹرز جتنے بھی ہیں ان کا میڈیا جو ہے وہ سارا یہی کہہ رہا ہے ان کی بالنگ تگڑی ہے ان نظر آتی ہے نا ایک امپریشن بنایا ہے کہ یار آمیر ہے ان کے پاس ان کے پاس اماد ہے ان کے پاس نسیم ہے شاہین ہے ہارس ہے پانچ ان کے پاس جنمن قسم کے بالر ہیں جنمن قسم کے اور ان میں سے کسی دن ایک دو بھی چل گئے تو آپ پورے کے پورے میچ کا نقشہ چینج کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس میں پھر اگر آپ کا ایک بالر اس طریقے سے انفٹ ہو جائے تو ایک باری انفورچونٹ تو اب ظاہری بات ہے اب پھر چپ کر کے ہی بیٹھیں گے اب موسٹ پروپیبلی پھر اگر اماد نہیں ہے تو شہداب کوئی کھلانا پڑے گا اور شہداب لیٹس ہی یار اب اس کے وہ کسی زمانے میں ہمارا فیورٹ سپنر تھا اب تو وہ فیورٹ دماد ہی ہے ایسا کلان مشتاق کا اگر فیورٹ الگا نہیں ہے اس کے نام کے ساتھ تو ہاں ہاں سیریس لی یار آپ دیکھ لو نا اس کی پرفارمسز وہ نہیں کر پا رہا وہ حفیظ نے میرا خیال ہے ٹھیک ہی اس کا نکالہ ہے کہ یہ اس مینڈ سیٹ میں ہی نہیں ہے کہ جس مینڈ سیٹ میں آپ پرفارمسز دیتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے نہیں سٹرونگ مینڈ سیٹ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے ماد اس مینڈ سیٹ اوہ ساری شہداب اس مینڈ سیٹ میں ہی نہیں ہے اچھا میرے نزدیک پاکستان کی بیٹنگ کے لیے it's a good thing کہ تھوڑی بہت وہ پریکٹس کر لیں سر میں کہہ ہی نہیں رہا آپ چھکے چوکے مارے وہ میں آپ کو کہہ ہی نہیں رہا آپ انہے بات چھکے چوکے مارے وہ ہو گئی نہیں وہ ہو گا اس ورہ سے نہیں کہ یہ چاہ کر بھی نہ نہیں کر پائیں گے یہ وکٹیں ایسی ہیں آپ ابھی تک دیکھ لیں کتنے کوئی ہائی سکورنگ میچز ہوئے ہیں کتنے اور یہ میں بات کر رہا ہوں جو دیسنٹ ٹیمز ایک دوسرے کے اگنسٹ کے لیے ہیں ٹیکنکلی نا ایک ہی میچ آپ دیکھ لیں کہ وہ تھوڑا دو ڈیسنٹ ٹیم میں ایک دوسرے کے اگنسٹ کے لیے ہیں وہ ہے ساؤتھ ایفریک اور سری لنکہ والا اور اس میچ میں کیا ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں اس میچ نے تو پورے کے پورے ٹورنمنٹ میں سے ہوا نکال دی ہے ایک میچ نے صرف ایک میچ نہیں ابھی تو آگے میجر ٹیمز نے آپس میں سینگ پھنسانے ہیں ابھی تو سپر ایڈ بھی شروع نہیں ہو ابھی تو گروپ سٹیجز کے میچز جانے ہیں اور ایک ہی میچ نے جسے کہتے ہیں پورے ٹورنمنٹ میں سے آدھی ہوا نکال دی ہے یہ کس قسم کی پیچز اور جب وہاں تو ایفریک ہم کہ یار نہیں ایسا نہ وہ پیچز کوئی تھوڑا بہتر کریں کتنا کی بہتر کر لیں گی صاف سی بات ہے کتنا کی بہتر کر لیں گی کنڈیشن پیچز یہ سارا جسے کہتے ہیں ایک کولیکٹیو جسے آپ کہہ لیں ایک پورا کمبینیشن بنتا ہے تو سکورز بغیرہ بنتے ہیں تو بولرز وکرٹس لیتے ہیں نیوی آگ میں تو بھائی صاحب بولرز کی چاندی تھی صحیح چاندی جس کو کہتے ہیں وہ تو کسی کو کھڑی نہیں ہونے دے رہے تھے کیا ساؤدھ ایفریکہ کے بولر اور کیا سری لنکا کے بولر ایون کے یہاں تک بات ہے کہ سری لنکا بیس تی سکور اور کر چکا ہوتا تو اس نے تو بھنسا لینا تھا ساؤدھ ایفریکہ کو باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں اور بات ٹھیک ہو رہی ہے جس قسم کی ہم نے وہ میچز دیکھے ہیں تو خیر اماد وسیم کا سائیڈ لائن ہونا اب دیکھو نا آپ کا اتنا میجر بولر تین سو پلاس اس کی تی ٹونٹی کی اندر وکیٹس ہیں تھرڈے تین سو پلاس اس کے رنز ہیں ایک ڈیسنٹ لور میڈل آرڈر میں آنے والے ایک آل راؤنڈر کی حساب سے ایوریج بھی ٹھیک ہے سٹرائی کریڈ بھی ٹھیک ہے ایکانومی اس کی بڑی زبردست ہے تو آپ ڈیفنیٹلی اس کو نہ مس کریں گے ہاں ریلی خوپ کہ وہ جلدی واپس آئے اور آ کر پھر کانٹریبیوٹ کرے with the ball with the bat تو بیسٹ آف لک ٹو اماد وسیم بیسٹ ویشز ٹھیک ہو جا گروہ سخت ضرورت ہے ہمیں آپ کی فلال ٹیم میں اس ویڈیو میں اتنے اب میں بہت خیال رکھنا دیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آف